سیریل کلرز ڈاکومنٹری کے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو سیریل کلرز کی زندگی کی وہ داستانیں بتائیں گے جس کے باعث ہندوستان کا شہر چننئی کئی برسوں تک غم اور خوف کے بادلوں سے نہ نکل سکا اس سیریل کلرز کی کہانی اتنی خوفناک ہے کہ لوگ اس سیریل کلرز کو چننئی کا خوف کے نام سے جانتے ہیں اس انسان نما بیڑی اے کا خوف اس حد تک فیلا تھا کہ کسی کی اوف تک کہنے کی حمد نہیں ہوتی تھی لیکن کسی نے کیا خوب کہا ہے جرم بس جرم ہے حد سے گزر جائے تو مٹ جاتا ہے اور یہی قدرت کے نیموں میں سے ایک نیم بھی ہے اور کہتے ہیں کہ اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے یہی کچھ ہوا اس سیریل کلرز کے ساتھ وہی پولیس جو کبھی ان جرموں کی حصدار سمجھی جاتی تھی اسے ہاتھ کڑیاں پہنا کر فانسی گارڈ تک کھنچ لائی جو پولیس کبھی ان کے ساتھ میخانوں میں دوستیاں نبایا کرتی تھی جیل میں ایک گلاس پانی ان کو نہ پلا سکی ہر شاتر مجیرم کی طرح آٹو شنکر نے بھی اپنی زندگی ایک معمولی سے پینٹر کی حیثیت سے شروع کی لیکن اس معمولی سے پینٹر کو اس کی ہرس اور لالس نے کپ رکشٹ ڈرائیور اور ڈرائیور سے شراب کا سپلائر اور سپلائر سے چنہی کا دادا بنایا کچھ پتہ ہی نہیں چلا آٹو شنکر کا تعلق مدراز کے ایک گاؤں سے تھا اپنی خوابوں کی دنیا بسانے کے لئے آٹو شنکر نے مدراز کے سٹکوں کو جہنم بنا رکھا تھا یہ سب اس نے صرف چھ ماہ کے قلیل سے عرصے میں کیا تھا اسی کی ابتدائی دہائی میں فلمی دنیا کا شوکین آٹو شنکر چنہی کا سب سے بڑا شراب کا سمگلر بن چکا یہ ان کے لئے کافی نہ تھا آٹو شنکر نے اپنے چھوٹے باہی موہن، ایلڈن اور ان کے دیگر قریبی دوستوں کے ساتھ مل کر فلیش ٹریٹ کی دنیا میں قدم رکھا تھا اس کام کو شنکر کے رکشے نے نہایت ہی آسان کر دیا شنکر لڑکیوں کو مختلف جگہوں سے سواری کے طور پر اٹھاتا اور ان لڑکیوں کو زبادستی فلیش ٹریٹ کی دنیا میں بسا دیتا یہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر چنہی میں خوف کا علامت بن چکا تھا کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی شنکر نے رکنے کا نام نہ لیا جو لڑکی ان کی چنگل سے باگنے کی کوشش کرتی اسے یہ بے دردی سے قتل کر دیتے بہت کم عرصے میں آٹھوں شنکر جنم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ بن چکا تھا اگوا کیے گئے لڑکیوں کو یہ شہر کے مختلف ٹھکانوں پر بٹھا کر ان سے دندہ کرواتا تھا پولیس ان کے آگے پیچھے گھومتی تھی ان کی یہ بادشاہت صرف چند سال ہی قائم رہ سکی سن 1989 میں ان کی اس بادشاہت کی گونچ عالی سرکاری ایوانوں تک پہنچی اور یہی سے ان کی تنزلی شروع ہوئی چننئی پولیس کو اس وقت کے گورنر نے ڈائریکٹ احکامات جاری کر دیے کہ اس خوف کے علامت کو جلد سے جلد عبرت کے نشان میں بدل دیا جائے ان احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی جعفر علی نے آٹھوں شنکر کے گرد گیرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ایک کے بعد ایک جرم سے پردے ہڑنے لگے اور ان کے تمام خاص آدمیوں کو پولیس راست میں لے کر سختی سے جانچ شروع کر دی گئے بس اس کے بعد کیا تھا آٹھوں شنکر کی کئی گیر قانونی جائدادیں سامنے آ گئیں لیکن اور کئی معصوم لوگوں کے قتل کے رازوں سے بھی پردے اٹھنے لگے حالات اور قانون کو اپنے خلاف ان ایکشن دیکھ کر ایک محلہ کی مدد سے آٹھوں شنکر جیل سے فرار ہونے میں کمیاں تو ہوا مگر جلد ہی پولیس نے اسے واپس سراست میں لے لیا ابتدائی جانچ کے بعد اسے عدالت میں بے پناہ ثبوتوں کے ہمراہ پیش کیا گیا عدالت نے ان کی جرائم کی داستانیں سننے کے بعد نائنٹین نائٹی فائیب میں آٹھوں شنکر ان کے بائی موہن اور بہنوی ایلڈن کو سزائے موت سنا دی گئی اور ان کو اسی سال فانسی پر جڑا دیا گیا یوں یہ لالچ اور ہریس سے اندر مجرم کی زندگی ایک پینٹر کے روپ سے شروع ہو کر فانسی گارڈ کے بے رہم دوریوں کے بیچ ختم ہو گئی دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ت مجعل metaphonen یہاں گئی ہی ک reconstر گ جہی ہی ک kommال شکریم خوبی اس چینش scientی lips